اسلام علیکم میں ہوں حسان عاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں حسان عاشمی انسنسرد ناظرین وہ کہتے ہیں کہ رتی برابر غیرت یہ ہم صرف سنتے تھے لیکن آج میں آپ کو پریکٹیکلی دکھاؤں گا کہ رتی برابر غیرت بھی ہم میں ختم ہو گئی ہے امت مسلموں میں ختم ہو چکی ہے اور اس رتی برابر غیرت کے ختم ہونے کا جیتا جاکتا ثبوت ویسے تو غزہ کے حوالے سے ہم دیکھی رہے ہیں لیکن ابھی ایک بہت بڑا کانٹ انڈیا کے اندر ہوا ہے ہمارے ہمسائے ملک اور دنیا میں ہندوستان کے نام سے جانے جانے والے ملک کے اندر اور وہاں ایک خوفناک بلی چڑھائی گئی ہے اور یہ سرعام بلی چڑھائی گئی ہے اور اس میں پندتوں نے دے دنہ دن میں کہتا ہوں وہ کہنے ساریاں رجہ لائیاں نے اور آپ یہ دیکھئے کہ ہلکی سی بھی وہ کہتے ہیں کہ جنبش نہیں ہوئی مسلمانوں کی بلی چڑھ گئی اور ہلکی سی بھی جنبش نہیں ہوئی اتنا بڑا کھلوار ہو گیا ہلکی سی بھی جنبش نہیں ہوئی اور عالم دیکھئے کہ جنبش کا عالم دیکھئے کہ نہ ہونے کا کہ میڈیا پر خبر بھی اس طرح نہیں آئی ہلکی پھلکی ماری جی کوئی خبر آگی تو آگے لیکن مطلب خبر بھی نہیں آئی اچھا اب مزید کی بات یہاں پر یہ ہے کہ کسی کو اس میں انٹرسٹ بھی کوئی نہیں ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور میں تو سوشل میڈیا کو کہا جاتا ہے اتنی بڑی پاور ہے اتنا سارا کچھ ہے لیکن سوشل میڈیا بھی ایسا سویا دھنیاں پی کر کہ اس کو بھی کوئی فرق ہی نہیں پڑا ہوا کیا تو تیار ہو جائیے اس غفلت کے لیے جس غفلت پر اگر ہمارے اندر رتی برابر بھی غیرت ہوتی تو اب تک آسمان گر چکا ہوتا اور زمین پڑ چکی ہوتا ہے لیکن نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا تو میں اس ساری صورت میں بات کرنے سے پہلے چھوٹی سی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بین آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور ساتھی ساتھ اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور میں خاص طور پر اپنے چند دوستوں سے کہنا چاہوں گا جو تھوڑا بہت اطراز کرتے ہیں اور یہ حق ہے دیکھیں یہ ایک اور اس میں میں کسی سیاسی جماعت کسی مذہبی جماعت اور کسی بھی لحاظ سے ایسی افیلیشن جس میں سچ کی راہ رکھ سکے یا راستہ رکھے میں اس کی پروانی کرتا ہے وہ بات کرنی ہے جو حق ہے جو سچ ہے چاہے وہ میری خلاف کیوں نہیں ہے تو اس لحاظ سے جو لوگ ریگولرلی میرا ویلاغز دیکھتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ میری کوئی افیلیشن نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو غلط کرتے ہیں اس کی کھل کر تنقید بھی ہوتی ہے اور اس پر کھل کر بات بھی ہوتی ہے اب آجیں جی ٹوپک کی طرف ناظرین ٹوپک یہ ہے کہ ہمسائے ملک بھارت میں کل ایک تقریب منائی گئی ہے اور وہ تقریب بسیکلی منائی گئی ہے جناب رام مندر کی ناظرین رام مندر جسے بابری مسجد کو شہید کر کے بنایا گیا آپ تصور کریں ایک لمحے کے لیے کہ وہ بابری مسجد جو پاکستان مطلب امت مسلمہ کے لیے ایک تاریخ رکھتی ہے ہندوستان کے تاریخ رکھتی ہے اور زہیر رجدین بابر کے وہ کہتے ہیں کہ نام سے منصور بھی ہے اور ایک بروڈ ڈے لائٹ رابری کرتے ہوئے اس پر یاد ہوگا آپ کو حاملہ کیا گیا تھا انیس سو نوے میں اور اس میں پھر انتہائی لیول کی سیکیورٹی چیکس کو توڑتے ہوئے انتہائی پسند ہندووں نے تن دہارے بابری مسجد کو شہید کیا اور اس کے بعد یہ خیر سلسلہ چلتا چلتا اس مقام تک پہنچا کہ ہندو طبوے نے بلاخر تسلیم کروا لیا دھونز دہندلی زبردستی سے کہ جناب یہ بیسیکلی بابری مسجد کی جگہ نہیں تھی یہ رام مندر کی جگہ تھی اور بھارت کے سپریم کورٹ نے اس پر اپنا فیصلہ بھی سنا دیا اچھا سٹیپ بے سٹیپ یہ غیرت ہماری مرتی چلی گئی اور مرتے مرتے اس مقام تک گئی کہ جس بابری مسجد کو شہید کیا گیا اور پھر اس بابری مسجد کو قانونی طور پر تسلیم کروایا گیا کہ یہ بابری مسجد تھی ہی نہیں آج نہ صرف وہاں ایک آلی شاہ مندر تعمیر ہو چکا ہے بلکہ اس کا افتتاہ بھی ہوا ہے اور پوری دنیا نے دیکھا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ تقریباً اس مقام سے کوئی بہت دور کسی گاؤں میں پہنڈے میں جا کے مسجد کے لیے زمین دی گئی مسلمانوں کو اور مسلمانوں کو مسجد کے لیے دی گئی زمین پر کہا گیا بنا لو اور ابھی تک وہ بیران پڑی مطلب اس میں بھی کوئی خاص کام نہیں ہوا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو مسجد کی تعمیر ہوئی ہے اس میں آپ یہ دیکھئے امت مسلمہ کی بلی چڑھائی گئی لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ہندو پندتوں کی جانب سے اس کی بنیادوں پر باقاعدہ انسانی خون واقعہ تن بچھایا گیا اور وہ دیفنیٹلی مسلمانوں کا خون تھا اور مسلمانوں کا آئے روز وہاں قتل ہیں ہم تو ہوتا رہتا ہے تو یہ کوئی ایسی اچھنبے کی بات نہیں ہے لیکن اصل بات یہاں پر یہ ہے کہ اب مندر بن گیا اور مندر جس نے بنایا اس کے ساتھ ہماری محبت کی پینگیں چل رہی ہیں پوائنٹ پوائنٹو بی نوٹیڈ کہ آپ دیکھیں کہ کیسی بدنصیبی اور بدبختی ہے کہ جس ملک نے امت مسلمہ کی مسجد مسجد تو ہماری سب کی ہے نا سانجی ہے امت مسلمہ کی مسجد کو گراہ کا شہید کر کے رام مندر تعمیر کر دیا اس کے ساتھ ہماری محبت کی پینگیں پڑھ رہی ہیں ہم اسے جگہ دے رہے ہیں عمران خان کے دورے حکومت میں یاد دیں آپ کو اسلامباد میں مندر کے لیے جگہ دی گئی تھی لیکن شور شرابے کی وجہ سے روح دی گئی اچھا یو اے ای میں باقاعدہ ایک آلی شان مندر تعمیر کیا گیا اور انہوں نے سارا فسلیٹیٹ کیا اور عالم دیکھیں کہ ہمارے مسلم امہ ان کو مندر بنا کے دے رہی ہے اور ہماری مسجدوں کو یہ گرا کے اس پر یہ مندر بنا رہے ہیں اور سیکنڈ بات بتاؤں میں آپ کو اب اس وقت رائٹ ناؤ انڈیا جس طرف جا رہا ہے وہ ایک پورا اپنا پلان دی چکے اور اس پلان کے تحت انڈیا میں باقاعدہ ہتھیار تقسین ہو رہے ہیں اور ایک بڑے بھرپور گتل عام کا وہ کہتے ہیں کہ پلاننگ مکمل تقریباً کر لی گئی ہے اور اس وقت رائٹ ناؤ ہندوستان کے اندر جو سب سے بڑا ناریٹیو بیلڈ کیا جا رہا ہے وہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان صرف ہندووں کا ہے ہندوستان صرف ہندووں کا ہے جو ادھر رہنے چاہتے ہیں وہ ہندو بن جائے وگر نہ رستہ باہر کا کھل ہے اور اگر وہ نہیں ملک چھوڑ کر جاتے ہیں مطلب کرسٹن ہیں یا مسلم ہیں یا اور دیگر لوگ ہیں مذہب کے لوگ ہیں بدمت کے لوگ ہیں تو کیا ہوگا تو پھر آپ کا صفائے کر دیا جائے گا تو کھلم کھلا دنیا کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کھلم کھلا وہاں لوگوں کو زبا کیا جا رہا ہے ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں لیکن بلکل چھوڑ کر بیٹھے ہیں لیکن یاد رکھئے گا ایک ایک عمل کا ہی حساب لیا جائے گا یہ جو ایک ایک پل ہے نا اور یہ جو ایک 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 ایکٹ ہے یہ ہمارا لکھا جا رہا ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے نا ہر چیز لکھی جاتی ہے کرامن کاتبین ہر چیز لکھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے قرآن کی کیسی آیت ہے جسے اگر آپ سوچیں تو آپ دہل جائیں کہ اللہ بھولتا نہیں وہ چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی یاد رکھتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی برائی کو بھی یاد رکھتا ہے تو تصور کریں کہ ہم اس وقت برائی کے اس مقام تک آ گئے ہیں کہ اب ہمیں برائی برائی لگتی نہیں ایک لمحے کے لیے یا ایک سیکنڈ کے لیے اب اپنے آپ کو مسلمان تصور کریں اور مسلمان کی وہ فیلنگ اٹلیسٹ ایک سیکنڈ کے لیے لیا ہے کہ بھائی مسجد جس کو مندر بنا دیا گیا اس کا افتتہ ہو گیا اور میرے اور آپ کے دل میں رتی برابر کوئی پریشانی پشمانی نہیں آئی بھائی ایمان کے اس نچلے ترین لیول پر جا کر جسے کہتے ہیں کہ زبان سے ہی برا کہنا چلو زبان سے نہیں تو اٹلیسٹ دل میں ہی برا جان لینا ہم تو اس سے بھی چلے گئے بہت بھاری ہو رہا ہے سارا کچھ ہمارے لیے بہت بڑی ازمائش میں ہم گھر گئے ہیں اور اس سے بڑی ازمائش کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں غفلتوں اور زلتوں اور اتمنان کے اس گڑے میں ڈال دیا کہ ہمیں اب محسوس ہی نہیں ہوتا ہم سے ہماری وہ کہتے ہیں کہ غیرت کی وہ حص ہی چھین لی ہے اس لیے نہیں اللہ نے چھینی نہیں ہے ہم خود کیونکہ اس لیول پر پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک میں تمہیں بھیجتا ہوں جاؤ دفع جاؤ تو ہم اس وقت دفع دور امت مسلمہ ہیں اور اس کی جا بجا روزانہ کی بنیاد پر ہم یہ اپنی زلت امیز جو شکست ہے اپنی زلت کو روز ہم دیکھتے ہیں لیکن اس پر فخر کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کریں دنیا بڑی تھوڑی سی ہے آئندہ تو پھر ستر اسی نبی سو سال کی زندگی کے بعد صدا زندہ رہن ہے لاکھوں سال کروڑوں سال عربوں سال موت خد نہیں آنی تو کتنا گھاٹے کا ساتھ ہے خود ہی میرے خیال سے تصور آپ کر سکتے کوئی بھی کر سکتے حسان اشنہ پر اجازہ دیجئے اللہ حافظ